بھارتے کرکٹ کنٹرول بورڈ نے کھیل پترکار بوریا مجومدار پر دو ورش کے لیے پرتبند لگا دیا ہے اور ان پر بھارت کے وکٹ کی پر بلے باز ردیمان ساہا نے انٹرویو کے نام پر بلیک میل یا دھمکانے کے عاروپ لگائے تھے یہ معاملہ بہت گمبیر تھا اس لیے بی سی سی آئی نے پورے معاملے کی جانچ کے لیے تین صدرسوں کی ایک کمٹی بنائی اور اس میں بی سی سی آئی کے اپاد دیکش راجیب شکلہ تھے کوشا دیکش ارون سنگھ دھومل تھے اور اس میں پراب تیج سنگھ بھاٹیا شامل تھے تین لوگوں کی اس کمٹی نے جانچ کی اور مجومدار پر بین لگانے کی سفارش کر دی اس کے بعد تین مئی کو بی سی سی آئی نے اپنے آدھین آنے والی راجی ایکائیوں یعنی سٹیٹ اسوسیشنز کو ایک پتر لکھ کر اس فیصلے کی جانکاری دی ہے یہاں آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ بی سی سی آئی نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی اور میڈیا کو کوئی جانکاری نہیں دی اور یہ بات ہمیں تب پتا چلی جب بی سی سی آئی نے اپنے میمبرز کو ایک چٹھی لکھی اور وہ چٹھی اس سمیں میرے ہاتھ میں ہے یہ چٹھی بی سی سی آئی نے لکھی ہے تو میمبرز بی سی سی آئی اور اس میں لکھا ہے سبجیکٹ سینکشنز اگینسٹ میسٹر بوریا مجومدار تین مئی کی چٹھی ہے یہ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ردیمان سہا نے ان کی شکایت کی تھی اور شکایت کی ہم نے بعد میں جانچ کی اور جانچ سے یہ پتا چلا کہ واقعی ردیمان سہا کا جو عاروب تھا وہ صحیح ہے اب اس میں تین باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ بوریا مجومدار پر دو سال کا پرتیبند لگائے گیا ہے لیکن اس پرتیبند کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ دو سال تک انہیں پریس کے سدسے کے طور پر کسی بھی ڈومیسٹرک یا انتراشتریے میچ کے دوران میڈیا کا ایکریڈیٹیشن نہیں دیا جائے گا یعنی وہ کوئی میچ وہاں جا کر کور نہیں کر پائیں گے دوسرا ہے کہ انہیں بھارت کے کسی بھی ریجسٹرڈ پلیئر کے ساتھ کوئی انٹرویو ایسا ریجسٹرڈ پلیئر جو بی سی سی آئی سے جڑا ہوا ہے یا کونٹریکٹڈ ہے دو سال تک کوئی کھلاڑی انہیں کوئی انٹرویو نہیں دے گا اور تیسری بات یہ ہے کہ دو سال کا بین اب وہ بی سی سی آئی یا اس کے دوسری اسوسییشنز کہ کسی بھی کرکٹ سٹیڈیم میں یا کرکٹ فیسلیٹی میں یا کسی بھی ان کے دفتر میں نہیں پرویش پائیں گے دو سال تک یہ اس کے اندر لکھا ہے اب سوچئے کہ اس ویواد کی شروعات کہاں ہوئی اور یہ بلکل نئے طریقہ ویواد ہے اور بی سی سی نے یہ جو فیصلہ لیا ہے وہ کیوں لیا ہے دیکھئے انیس فروری کو بھارت کے وکٹ کی پر ردیمان ساہا نے بوریا مجومدار کے ساتھ اپنی ویٹس ایپ چیٹس کو ساروجنک کیا تھا اور ان پر انٹرویو دینے کے لیے دھمکانے کا آروپ لگایا تھا حالانکہ ساہا نے اس دوران مجومدار کا نام نہیں لیا تھا وہ نام لینے سے ڈر رہے تھے ردیمان ساہا نے ویٹس ایپ پر ہوئی اپنی باتچیت کا جو سکرین شاٹ شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ بھارتی کرکٹ میں میرے سبھی یوگدانوں کے بعد ایک تتھا کتھت آدھرنیا پترکار سے مجھے یہ جھیلنا پڑتا ہے پترکاریتہ دیکھئے کہاں چلی گئی اور جو سارے سکرین شاٹس انہوں نے شیئر کیے تھے اس میں جو بوریا مجومدار ہیں وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ تم مجھے انٹرویو دو یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا اگر تم ڈیموکریٹک ہونا چاہتے ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا یعنی وہ ایک طریقے سے انہیں دھمکا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھے انٹرویو دو گے تو اس سے تمہارا فائدہ ہوگا اور انہوں نے جب انٹرویو نہیں دیا تو بوریا مجومدار نے اسے اپنا اپمان مانا اور کہا کہ میں اس طرح کے اپمان کو ہلکے میں نہیں لیتا میں اس طرح کی بیزتی کو ہلکے میں نہیں لیتا تم نے جو کیا ہے وہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ بوریا مجومدار کی بی سی سی آئی میں کافی اونچی پہنچ ہے اور بورڈ میں شیرش پر بیٹھے لوگوں سے بھی ان کے بڑے اچھے سمبند ہیں اور مجومدار نے اپنے انہی سمپرکوں کا پریوگ اس معاملے کو دبانے کے لیے کیا انہوں نے پوری کوشش کی اور انہیں اتنا عبیمان تھا اپنے ان کانٹیکٹس کا کہ آروپ لگائے جانے کے بعد بھی انہوں نے سہا سے نہ تو مافی مانگی بلکہ اُلٹا سہا پر مانہانی کا ایک مقدمہ درج کرنے کی چیتابنی بھی دی دی جی اینڈیمنٹ نے دکٹورا کیسی منتظورا کا پاکہ کام کرنے کی اڈیمنٹ نے مation کی جانتی ہے سمی ایک کام کرنے کیا دکٹروڈیمنٹ نے نے پیٹھے میں مقابلے کے سامنے کی جا اور گرنے پوری ایک پر سمپتی کی جا رہتی رہتیمان نے می کند کرنے کی جو beauڈیمنٹ نے شکتا ہے وہ مجماتی ہیں کہ یہ اللہ کا پیٹھلیم کی جو جو چیتا ہے تو جو ہمارے ستروں نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ 23 اپریل کو ہی بی سی سی اے کی اپیکس کانسل کی بیٹھک میں بوریا مجومدار پر بین لگانے کا فیصلہ لے لیا گیا تھا اس بیٹھک میں ان پر لائف بین لگانے پر چرچہ ہوئی تھی کہ پوری زندگی کے لیے بین لگا دیتے ہیں لیکن اونچے پدوں پر جو ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کا ویرود کیا اور کہا کہ بین تو لگنا چاہیے لیکن تھوڑا کم لگانا چاہیے اس لیے پہلے دس سال کے بارے میں بات ہوئی پھر پانچ سال کے بارے میں بات ہوئی اور پھر دو سال پر آ کر بات کہیں پر ٹھہری موسیقی تو یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس میں آپ سوچئے کہ بوریاں مجومدار نے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے کن کن لوگوں کے انٹرویوز وہ کر چکے ہیں دیکھئے انہوں نے کس کس کا انٹرویو کیا ہے انہوں نے سچین تندولکر کا انٹرویو کیا ہے سوراو گانگولی کا انٹرویو کیا ہے روہیت شرما ڈیویڈ وارنر اور آر اشون اور ہاردک پانڈیا جیسے بڑے کرکٹرز کا انٹرویو وہ اپنے یوٹیوب چینل پر یا الگ الگ جگہوں پر کر چکے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کئی جو سینئر پترکار ہو جاتے ہیں وہ کیسے اپنے پربھاو کا استعمال کر کے کھلاڑیوں کو پریشان کرتے ہیں اور کھیلوں میں جو راجنیتی ہوتی ہے اس میں میڈیا بھی ایک بہت بڑا حصے دار بن جاتا ہے اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جب میڈیا کے جو بڑے بڑے پترکار ہوتے ہیں بڑے بڑے ایڈٹرز ہوتے ہیں وہ کون کھلاڑی چونا جائے گا کون کھلاڑی ڈروپ ہو جائے گا کس کھلاڑی کو کتنی توجہ ملے گی کئی بار میڈیا کے لوگ یہ تیہ کرنے لگتے ہیں یہ کھیلوں کی راجنیتی میں ہوتا ہے کئی بار اور اسی لئے جو کھلاڑی ہیں وہ اکثر یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے جو انفلوینشل پترکار ہیں ان سے وہ دوستی کر کے رکھیں اور جب وہ کہیں تب ان کا انٹرویو بھی وہ انہیں دیتے رہیں تو یہ ایک طرح کا نیکسس کھیلوں میں چلتا ہے اب دوسری بات دیکھئے ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کھیلوں میں ہوتا ہے یہ راجنیتی میں بھی ہوتا ہے اور راجنیتی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پترکار ایسے ہیں جو راجنیتی میں بھی اپنے پرباو کا استعمال کرتے ہیں وہ اپنے دوستوں کو راجنیتی میں چناؤوں میں ٹکٹ دلواتے ہیں اپنے دشمنوں کی ٹکٹیں کٹواتے ہیں اور کئی جگہ تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پترکار یہاں تک طے کرتے ہیں کہ منتری منڈل میں کون منتری بنے گا اور کس منتری کو کون سا منترالے دیا جائے گا یہاں تک بھی طے کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ ورش پہلے ایک ایسا ہی ویباد ہوا تھا جس میں کچھ پترکار یوپی کی سرکار میں یہ تیہ کر رہے تھے کہ کس کس کو منتری بنوانا ہے لسٹ وہ لوگ بنا رہے تھے